الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ اول میں اہلِ باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں وہ چیزیں زیرِ بحث ہیں جن پر مسلمان کی احسیت سے ہم سے ایمان لانے کا تقاضہ کیا گیا ہے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں نبیوں پر ایمان کے مباعث کا مطالعہ کرتے ہوئے نبی کی معرفت زیرِ بحث ہے نبی کو کیسے پہچانا جائے گا ہم یہ کیسے کہیں گے کہ یہ شخصیت خدا کی طرف سے الہام پا کر خدا کی وحی کے نتیجے میں ہمیں خدا کا پیغام پہنچا رہی ہے میں نے اس میں جن بیانات کو بیان کیا ہے انہی میں ایک چیز یہ زیرِ بحث آگئی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ یا نبی کے ساتھ بعض خوارک اور موجزات بھی دیے جاتے ہیں وہ خوارک کیا ہیں موجزات کیا ہیں اس پر بہت وضاحت سے گفت کو ہو چکی ہے اس زیر میں یہ چیز سامنے آگئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موجزہ اس حیثیت سے دیا گیا وہ کیا ہے یعنی وہ موجزہ جو گویا آپ کی نبوت کی دلیل بن کر سامنے آیا وہ قرآن ہے قرآن مجید نے یہ بات خود جگہ جگہ کہی آپ نے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا ہے اپنے مخاطبین کو چیلنج کے انداز میں یہ کہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس کے مانند کو یہ کلام پلیش کرو اب اس سے کیا مراد ہے عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی طرح کچھ کافی اور عدیف بیان کر دیے جائیں تو یہ گویا قرآن مجید کے مانند کلام پیش کرنا ہوگا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یعنی یہ در حقیقت اس شان کا کلام پیش کرنا ہے یعنی قرآن مجید کس درجے کی کتاب ہے وہ اپنے مدہ کو کیسے بیان کرتی ہے ظاہر ہے کہ اس میں اس کی فساہت اس کی بلاغت اس کا حسن بیان بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے لیکن اصلاً یہ اس کی شان ہے جس کو مقابل میں پیش کیا گیا ہے یعنی انسانی کلام کے اندر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو اس میں موجود ہیں تو ان کا کچھ یہاں تعرف زیر بحث آئے گا میں نے لکھا ہے قرآن کا یہ دعویٰ ایک حیرت انگیز دعویٰ تھا یعنی یہ بات کسی کلام کے بارے میں یہ بات کسی کتاب کے بارے میں کہی جائے گی تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی انسانوں کی زبان ہے اسی میں بات کی جا رہی ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے اور وہ ایسی ہو جائے کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ اس طرح کا کوئی کلام کسی انسان کے لیے پیش کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ بڑی حیرت کی چیز ہے قرآن کا یہ دعویٰ ایک حیرت انگیز دعویٰ تھا اس کے معنی یہ تھے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کے معنی کوئی کلام انسانی ذہن کے لیے تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے یعنی انسان بولتا ہے انسان کو حیوان ناتق کہا جاتا ہے بولنے کی نتک و بیان کی صلاحیت انسان کا خاصہ ہے میں بھی کلام کرتا ہوں آپ بھی کلام کرتے ہیں تو کلام کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کے لیے وجہ امتیاز بن جائے پھر اس کے بعد جو بڑے مفکرین ہیں وہ اسی میڈیم کے ذریعے سے اپنے افکار کا ابلاغ کرتے ہیں جو علوم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ کلام ہی کی صورت اختیار کرتے ہیں یہ کلام شائرانہ بھی ہوتا ہے فلسفیانہ بھی ہوتا ہے عدیبانہ بھی ہوتا ہے اس میں تعریف بھی لکھی جاتی ہے اس میں دوسرے علوم و فنون بھی بیان کیا جاتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے جس کو قرآن اسحیثیت سے پیش کر رہا ہے اس کے معنی یہ تھے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس کے معنی کوئی کلام انسانی ذہن کے لیے تخلیق کرنا ممکن نہیں ہے اب یہ کس کس پہلو سے دعویٰ کیا گیا ہے یہ فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کے لحاظ سے قرآن کی غیر معمولی انفرادیت کا دعویٰ ایک پہلو یہ ہے جو بظاہر لوگوں کے ہاں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ایک پہلو تھا کہ جو اسٹرکچر اختیار کیا گیا ہے جو فارم اختیار کی گئی ہے قرآن مجید نے الفاظ میں اپنے مدہ کو جس طرح ڈھانا ہے وہ فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے یعنی فصاحت الفاظ کا انتخاب جملوں کا دربست اسی طرح سے بات پہنچائی کیسے گئی ہے اس کے اندر تشبیح کس طرح دی گئی ہے استیارے کس طرح استعمال ہوئے ہیں کلام کس طرح واضح ہے کیسے وہ ایک خجت بالغہ بنتا ہے یہ فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کے لحاظ سے قرآن کی غیر معمولی انفرادیت کا دعویٰ تھا یعنی یہ تو تھا ہی اس وقت بھی عربی زبان کو قرآن مجید گویا پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے چودہ صدیہ ہو گئی ہیں آج بھی اگر کسی بڑے سے بڑے عدیب کے بارے میں یہ کہنا ہو کہ اس کے کلام میں بڑی فصاحت و بلاغت ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کے بہت قریب یعنی وہ گویا ایک میار بن گیا ہے آپ کسی عالی سے عالی عربی زبان کے عدیب کی چیزیں بھی اگر پڑھیں گے اور اس میں کہیں بھی اگر قرآن مجید کے اسلوب کے قریب کا جملہ بھی ہوگا تو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ایک نگینے میں جڑے ہوئے انفاس سامنے آگئے ہیں قرآن مجید کی کوئی آیت غیر ہے کہ جس طرح ہم نقل کرتے ہیں اس طرح عرب و دبا بھی نقل کرتے ہیں عربی زبان لکھنے والے مورخین بھی نقل کرتے ہیں محدثین بھی نقل کرتے ہیں مفسرین بھی نقل کرتے ہیں شورا تک حوالہ دے دیتے ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل نمائع ہو جائے گی یعنی اپنے اسلوب کے لحاظ سے اتنی غیر معمولی انفرادیت ہے کہ عربی زبان سے واقف کسی آدمی کو یہ پہچاننے ہی میں دکت نہیں ہوتی کہ یہ قرآن ہے تو یہ انفرادیت اور حسن بیان اور فساد اور بلاغت کے لحاظ سے یہ ایک یونیک پہلو ہے قرآن مجید کا یہ تو ہے ہی یعنی اس میں تو کوئی شبہی نہیں ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اس بات کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی ایسا کلام پیش کریں جس میں قرآن ہی کی طرح خدا بولتا ہوا نظر آئے جب انسان بولتا ہے تو وہ تضادات کے اندر بولتا ہے وہ اپنے ماہور میں بولتا ہے وہ وہاں سے بات کرتا ہے جہاں سے علم کی میراس اس کو منتقل ہوتی ہے اس میں خدا بولتا ہوا نظر آئے وہ کوئی ایسا کلام پیش کریں جس میں قرآن ہی کی طرح خدا بولتا ہوا نظر آئے جو ان حقائق کو واضح کرے جن کا واضح ہونا انسانیت کی شدید ترین ضرورت ہے اور وہ کسی انسان کے کلام سے کبھی واضح نہیں ہوئے اخلاقیات کی احساسات کیا ہیں انسانوں کے درمیان مساوات کا فلسفیانہ پس منظر کیا ہے اس عالم میں مادے اور نفس میں اصل حقیقت کیا ہے مادے سے حیات کا ظہور ہوتا ہے شعور کا ظہور ہوتا ہے مادے ہی سے ہوتا ہے اس کی تعلیف سے ہوتا ہے کوئی اور دنیا ہے اس کے پیچھے یہ وہ چیزیں ہیں جو دو دھائی ہزار سال سے فلسفے مزیرے پہنس ہیں لیکن کوئی حتمی بات ان کے بارے میں انسان کے لئے کہنا ممکن نہیں ہوا جو ان حقائق کو واضح کرے جن کا واضح ہونا انسانیت کی شدید ترین ضرورت ہے اس لئے کہ یہ چیزیں محض لگجری نہیں ہیں آپ نے واضح کیا نہ کیا اب مثلا یہی دیکھئے کہ اگر یہ بات تیہ ہے کہ ہم سب آدم و حبہ کی اولاد ہیں اور یقین کے حد تک تیہ ہے تو آپ انسانوں کی مسابات کے نظریے کو بیان کر سکتے ہیں فلسفے کی سطح پر اگر یہ تیہ نہیں ہے تو پھر فرمائے کس بنیاد پر بیان کریں گے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف نسلوں کا ارتکا ہوا اور اپنے اپنے طریقے پر لوگ وجود میں آگئے تو فلسفیانہ سطح پر اس بحث کی کنجائش پیدا ہو جائے گی کہ پھر ان کے مابین خود بقائے اسلح کے اصول کے اوپر سربائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے اوپر ترضی قائم پی جا سکتی میں نے یہ ایک سادہ سی مثال دی عام آدمی کو سمجھانے کے لئے تو فلسفے اور فکر کی سطح پر سیاست اور معیشت کی سطح پر جو بنیادی چیزیں ہیں یعنی جن کی انسان کو شدید ضرورت ہے کہ ان کا فیصلہ کریں ان سے آنکھیں بند کر کے تو کوئی بھی آدمی زندگی بسر کر سکتا ہے معافی لیکن وہ فلسفے کی سطح پر ان کا فیصلہ کریں علم کی سطح پر ان کا فیصلہ کریں یہ ہو نہیں سکتا اور یہ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اور ایک ایسے شخص کی حصیت سے ارز کر رہا ہوں جس نے اپنی پوری زندگی انہی علوم کو پڑھنے میں گزاری ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا فیصلہ کرنے کے لئے بھی کوئی علمی اقلی اخلاقی بنیادیں موجود نہیں ہیں یہ صرف قرآن ہے جس نے وہ بنیادیں فراہم کی اور یہ بتایا ہے کہ یہ بات کہاں سے اٹھی ہے اخلاقیات کیا ہماری کوئی ایکوائٹ صفت ہے یا ہمارے اندر الہام کر دی گئی ہے اس کا فیصلہ کرنا انسان کے لئے آج تک ممکن نہیں ہوا یہ قرآن ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ نفس انسانی کے تصویع کے ساتھ ہی اس کے اندر جو چیز ڈال دی گئی ہے وہ اس کا اخلاقی وجود ہے تو یہ حقائق معمولی حقائق نہیں ہے یہ دنیا کے تمام علوم کی بنیاد ہیں یعنی سوشل سائنسز جن کو آپ کہتے ہیں ان کی بنیاد ہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا سماجیات کے بارے میں عمرانیات کے بارے میں سیاسیات کے بارے میں اسی طرح سے معاشی عوامل کے بارے میں جب معاشی عوامل کی بھی تنظیم کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اہداف متین کرنے پڑتے ہیں انسانیت کے حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا معاشی عمل جو اپنی ذات میں ایک سکن اور عمل ہے انسان کے اخلاقی وجود پر اثر انداز تو نہیں ہو رہا ان تمام چیزوں کو صرف قرآن مجید میں بنیاد بنا کر وہ اصول فراہم کر دیئے ہیں کہ ہم ہر چیز کے بارے میں ایک فیصلہ کن جگہ پر پہنچ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے یہ اس بات کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی ایسا کلام پیش کریں جس میں قرآن ہی کی طرح خدا بولتا ہوا نظر آئے خدا بولتا ہوا نظر آئے یعنی ایک طرف تو اس کا ظاہر ہے کہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ کسی انسان کے لئے اس جگہ سے بات کرنا ممکن ہی نہیں یعنی کوئی بڑے سے بڑا فلسکری اور حکیم بھی اگر بات کرے گا تو وہ مقدمات قائم کرے گا استنبات کے انداز میں چیز نکال کے دکھائے گا قرآن مجید کا اسلوب ایسا نہیں ہے وہ تو شہانہ اسلوب میں حقائق کو بیان کرتا چلا جاتا ہے یعنی اہدِ الست اس طرح سے ہوا تھا تمہیں ارادہ و اختیار کی امانت اس طرح سے سپرد کی گئی تھی تو حقائق کو بیان کرنے کا جو انداز ہے ایک تو اس کا یہ ظاہر ہے اور یہ بھی قرآن مجید میں ہر آدمی کو نظر آتا ہے اور دوسری جانب جب وہ حقیقت بیان ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے بیان ہوتی ہے جہاں سے فلسفے اور علم کی پوری کی پوری تاریخ اپنی الجنوں کے ساتھ دس بستہ کھڑی ہوتی ہے اور وہاں قرآن بات کرتا ہے اور وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں یعنی ایک جملہ ایک بات ایک لفظ ہوتا ہے جو اس پوری صورتحال میں آپ کو روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے اسی لئے قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو بغیرِ حُدَم بلا کتاب منیر ہے روشن کتاب تو یہ روشن کتاب ہے اسی لئے نور بھی کہا گیا اس کو قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس یہ روشنی آئی ہے یعنی کتاب مبین روشنی یہ ظلمتوں سے نکالتی ہے انسانوں کو اور یہ چیز جو ہے یہ اسی کتاب میں ہے باقی ہر کتاب باقی ہر فلسفہ باقی ہر فکر اپنی بات پیش کرے گا تو کچھ روشنی آپ کو دکھا دے گا اور وہ بھی یقین و ازان کی جگہ پر نہیں دکھا سکے گا یعنی ان مسائل کے بارے میں جن مسائل کو قرآن موضوع بناتا ہے اگر تو آپ کو دو گیسوں کے مجموعے سے پانی کیسے بنانا ہے پر گفتو کرنے تو وہ قرآن کا موضوع نہیں ہے قرآن جن چیزوں کو موضوع بنا رہا ہے وہ مابادت طبیعات اخلاقیات اور انسانیت کے بنیادی مسائل ہیں ان پر در حقیقت انسان کا وہ علم کھڑا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو یہاں وہ رہنمائی کرتا ہے یہ اس بات کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی ایسا کلام پیش کریں جس میں قرآن ہی کی طرح خدا بولتا ہوا نظر آئے جو ان حقائق کو واضح کرے جن کا واضح ہونا انسانیت کی شدید ترین ضرورت ہے اور وہ کسی انسان کے کلام سے کبھی واضح نہیں ہوئے جو ان معاملات میں رہنمائی کرے جن میں رہنمائی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں علی میں نے چند مثالیں دی اخلاقیات کی اصاصات کہاں ہیں میرے تجربے میں ہیں میرے تعمل میں ہیں انسانوں کے ساتھ ملنے جلنے کے ارتقائی عمل میں ہیں میرے افادیت کے اصاصات میں ہیں کہاں ہیں یہ فیصلہ تو مجھے کرنا ہے نا تو مجھے اس کے لیے رہنمائی کہاں سے پانی ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ اگر دیکھیں یعنی یہ جس چیز کا میں نے تعرف کرایا ہے اس موضوع پر آپ پچھلی دو ڈائی ہزار سال کی فلسطے کی تاریخ پڑھیں تو آپ آخر میں یہ کیا اٹھیں گے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی یقین و اذان کا لب و لہجہ بھی اختیار کرنا ممکن نہیں بلکہ تام اکٹویاں ہیں اور آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم بول بلہیاں میں علش کر رہ جاتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی وہ چیز کے وہاں کیسے پہنچے انسان کو جو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے یا کسی خالق نے اس کے اوپر یہ چیز ٹھونس دی ہے اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ اس کے سوا نہیں تھا کہ خدا ہی بتائے خدا کا تصور میرے اندر کا believing self یہ جو ایک ذرف میرے اندر رکھا گیا ہے جو تلاش کر رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ قرآن ہی نے خبر دی ہے یعنی وہ چیزیں کہ جو میرا مسئلہ ہے میری شدید ترین ضرورت ہے اگر میں علم اور فکر کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی کو اپنے علوم کو سمجھنا چاہتا ہوں اگر میں ان کی اصل تلاش کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے لیے یہ رہنمائی کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی جو ان معاملات میں رہنمائی کرے جن میں رہنمائی کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے ایک ایسا کلام جس کے حق میں وجدان گواہی دے اور جب وہ بات کرے یعنی خدا بولتا ہوا نظر آئے حقائق اس درجے میں واضح ہو جائیں کہ کبھی کسی انسان کے کلام سے واضح نہ ہوئے ہوں وہ معاملات میں رہنمائی مل جائے جن میں کوئی دوسرا ذریعہ ہی موجود نہیں اور جس وقت وہ یہ رہنمائی دے جب وہ یہ حقائق بیان کرے تو یہ نہیں ہے کہ میرا وجدان عبا کر دے یعنی انسان کے پاس جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ وہ علم اور فکر کے لیے بھی ایک ذرف بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جو قبولیت کا فیصلہ کرتی ہے جس کے حق میں وجدان گواہی دے علم و عقل کے مسلمات جس کی تصدیق کریں یعنی جیسے ہی وہ چیز آپ نے دریافت کر لی آپ کے سامنے آگئی تو اس کے بعد تمام شواہد اسی کے حق میں ملتے چلے جائیں علم اور عقل نے جو چیزیں تسلیم کی ہوئی ہوتی ہیں جن سے مطلق کوئی اختلاف کا امکان نہیں ہوتا وہ بھی اس کی تصدیق کریں اور پھر ایسی تاثیر بھی ہو جو ویران دلوں کو اس طرح سہراب کر دیں جس طرح مردہ زمین کو بارش سہراب کرتی ہے جس میں وہی شان اور وہی تاثیر ہو جو قرآن کا پڑھنے والا اگر اس کی زبان سے واقف ہو تو اس کے لفظ لفظ میں محسوس کرتا ہے مقابل میں پیش کیا گیا ہے نہ کہ کوئی اسٹرکچر ہے یا فارم ہے یا حیت ہے یا فصاحت و بلاغت اور تشبیح و استعارہ کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں یہ شان ہے اس کلام کی کس درجے کا کلام ہے کن حقائق کو بیان کرتا ہے کس طرح بیان کرتا ہے کس ازان کے ساتھ بیان کرتا ہے کہاں کھڑے ہو کر بیان کرتا ہے کس اصل سے متعلق کر کے بیان کرتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ جب میں یہ بات بیان کرتا ہوں تو میری ایک چھوٹی سے چھوٹی سورہ جس طرح اس کو بیان کر دیتی ہے کسی طرح ہی کوئی چیز پیش کرتا ہے اس کو بیان کیا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کے مخاطبین میں سے کوئی بھی اس چلنج کا سامنا کرنے کی جورت نہیں کر سکا ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْوِمْ مِمَّا نَدْدَلْنَا عَلَىٰ اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعماء ہیں انہیں بھی بلالو اگر تم اپنے اس گنان میں سچے ہو پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوچھتے ہیں وہ انہیں منکروں کے لیے تیار کی گئی ہیں تو اس نے اپنے مخاطبین کو اس یقین اس ازان کے ساتھ یہ چیلنج دیا اور یہ چیلنج ان عربوں کے لیے تو تھا ہی یہ آج بھی اسی طرح موجود ہے اس شان کا کلام اس عظمت کے ساتھ بات کرنے والا کلام جس جگہ سے یہ بات کرتا ہے وہاں سے بات کرنے والا کلام کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا اس کے بعد ایک تاریخ بنی ہے کموں بیش پندرہ صدیوں کی تاریخ ہے تو میں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خدا کی یہ کتاب اس وقت بھی ہمارے پاس بوجود ہے اس پر کموں بیش چودہ صدیوں گزر چکی ہیں اس عرصے میں دنیا کیا سے کیا ہو گئی بنی آدم نے نظریہ و خیال کے کتنے بتراشے اور پھر خود ہی توڑ دی یعنی اگر آپ ان پندرہ صدیوں کی تاریخ بھی پڑھیں تو جن علوم سے متعلق قرآن ہدایت فراہم کرتا ہے جن حقائق کو قرآن کھولتا ہے اس میں انسانوں نے کیا کیا بتراشے ہیں کیا کیا نظریات وجود میں آئے ہیں کس کس طریقے سے انسان اس آفت میں مبتلا ہوئے ہیں آپ ابھی حال کی تاریخ میں دیکھئے یہ سوشلزم یہ کمونزم یہ فاشزم معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو وجود میں آئیں اور انسان نے یہ بتراشے اور تراشیدم پرستیدم شکستوں اس کی پرستش کی پھر توڑ دیئے بنی آدم نے نظریہ و خیال کے کتنے بتراشے اور پھر خود ہی توڑ دیئے انفس و آفاق کے بارے میں یعنی ہمارے نفس کے علوم بھی کسی حد تک سامنے آئے ہیں اس کا مطالعہ بھی کیا گیا ہے اور آفاق کا مطالعہ تو پچھلی دو صدیوں میں غیر معمولی سطح پر ہوا ہے انفس و آفاق کے بارے میں انسان کے نظریات میں کتنی تبیلی آئیں اور اس نے ترک و اختیار کے کتنے مرحلے تیہ کی یعنی ایسا نہیں ہے کہ پندرہ صدیوں سے چودہ صدیوں سے انسانیت ایک ہی جگہ کھڑی ہے ہمارے سامنے تاریخ میں جغرافیے میں قدیم علوم میں انسان کے پس منظر میں کائنات میں علوم حیات میں افلاق کے مطالعے میں کتنی نئی چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر پرانے زمانے کی کوئی کتاب اٹھا لیں آج سے لیڑھ صدی پہلے کی تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مزے کا خریص چیزیں اس کو آپ پڑھ رہے ہیں چودہ صدیوں معمولی نہیں ہوتی بنی آدم نے نظریہ و خیال کے کتنے بتراشے انفس و افاق کے بارے میں انسان کے نظریات میں کتنی تبیلیاں آئیں اور اس نے ترخ و اختیار کے کتنے مرحلے تیہ کی یعنی ایک چیز کو قبول کیا ایک چیز کو اختیار کیا پھر اس کو بچھوڑ کیا ایک چیز کے بارے میں بڑے جذباتی بیانات سامنے آئے معلوم ہوا کہ بالکل ہی اہمکانہ چیز تھی اگر آپ اس پچھلے سارے عرصے کے دوران میں دیکھیں تو ہم نے جو دنیا بنا رکھی ہوئی تھی فلسفے کی دنیا سائنس کی دنیا طب کی دنیا دنیا کے احوال کی دنیا وہ ساری ہی ختم ہو گئی یعنی اتنے بڑے پیمانے پر تبیلیاں اور تغیرات آئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے وہ کس کس راہ سے گزرا اور بلاخر کہاں تک پہنچا یعنی اب جب ہم جائزہ لے رہے ہیں ان چودہ پندرہ صدیوں کا تو اس وقت یہ علوم کہاں کھڑے ہیں انسان نے جو بدتراشت ہے اب وہ کس معبت میں ہیں اب کس چیز کی کہاں پرستش ہو رہی ہے ایک قدر ڈال کے دیکھ لیجئے لیکن یہ کتاب جس میں وہ بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں جو ان پچھلی دو صدیوں میں علم و تحقیق کا خاص موضوع رہی ہیں دنیا کے سارے لیٹریچر میں بس ایک ہی کتاب ہے جو اس وقت بھی اسی طرح آٹل اور محکم ہے جس طرح آپ سے چودہ سوثان پہنے دیں یعنی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوئی یہ انسان کے لیے یعنی تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے مفقر کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے یعنی ہم اس کو ایک کاریخی واقعی کی حیثیت سے تو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو افلاتون اور ارسطو بھی پڑھے جاتے ہیں اور آدمی حض اٹھاتا ہے کہ وہ کیا دیکھتے تھے کس طرح سوچتے تھے کیسے زندگی کے مسائل پر غور کرتے تھے کیسے کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم آج اپنانے کی پوزیشن میں ہیں اور ان میں کتنے اوراک ہیں جو بہت بہت سیدھا محسوس ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھئے کسی بڑے سے بڑے مفقر کی چیزیں بھی بیسیت کل یعنی شروع سے آخر تک سو سال بھی نہیں نکالتے بڑے سے بڑے آدمی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں دور حاضر میں جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے ساتھ بلکہ اب تو رفتار اور تیز ہو گئی ہے اب تو دس بیس سال میں چیزیں اپنی عمر پوری کر چکی ہوتی ہیں لیکن یہ کتاب جس میں بہت سی وہ چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں جو ان پشلی دو صدیوں میں علم و تحقیق کا خاص موضوع رہی ہیں دنیا کے سارے لٹریچر میں بس ایک ہی کتاب ہے جو اس وقت بھی اسی طرح اٹل اور محکم ہے یعنی اس کی کسی ایک بات پر بھی نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے اس نے جو مقدمات قائم کر دی ہیں حقائق کی جو بنیادیں فراہم کر دی ہیں جو فروع کے لیے اصول محکم بیان کر دی ہیں وہ آج بھی اسی طرح اٹل اور محکم اپنی جگہ پر کھڑے ہیں جس طرح آپ سے چودہ سو سال پہلے تھی علم و عقل اس کے سامنے جس طرح اس وقت اعتراف عجز کے لیے مجبور تھے یعنی اس وقت بھی انسان کے لیے کچھ کہنا ممکن نہیں تھا علم و عقل اس کے سامنے جس طرح اس وقت اعتراف عجز کے لیے مجبور تھے اسی طرح آج بھی ہیں اس کا ہر بیان آج بھی پوری شان کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے یعنی نہ ایک لفظ اپنی جگہ سے ٹلا ہے نہ کسی ایک جملے کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تو نکالی دینا چاہیے یعنی ماضی کی بات ہو حال کی بات ہو مستقبل کی بات ہو دنیا اپنی حیرت انگیز علمی دریافتوں کے باوجود اس میں کسی ترمیم و تغیر کے لیے کوئی گنٹائش پیدا نہیں کرسکے یعنی یہ پچھلے دو سو سال دنیا کی علمی تاریخ کے بڑے قیر معمولی سال ہیں یہ صدیان معمولی تغیرات کی صدیان نہیں ہیں یہ ایک سیل تغیرات ہے ایک سیلاب ہے تغیرات اور تبیلیوں کا جو تمام علوم و افکار کی بریادوں کو ڈھا دینے کا باعث بنا ہے لیکن قرار مجید کی کسی ایک بات ایک بیان اس کے فلسفیانہ پس منظر کے کسی ایک مخکم عقیدے کو بھی آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکیں اس کا ہر بیان آج بھی پوری شان کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم ہے دنیا اپنی حیرت انگیز علمی دریافتوں کے باوجود اس میں کسی ترمیم و تغیر کے لیے کوئی گنجائش پیدا نہیں کر سکی قرار نے بیان کیا اس کو ہم نے اس قرار کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حقی کے ساتھ اترا ہے اور ہم نے پیغمبر تم کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشکبری دو اور نہ ماننے والوں کو متربع کرتا ہے یعنی یہ اپنے وجود میں حق ہے یہ حق کو لے کر آیا ہے یہ حقی کو بیان کرتا ہے اس میں نہ باطل آگے سے راہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے جگہ تلاش کر سکتا ہے اس کو بھی قرآن نے واضح کیا ہے یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے ایک سو پانچ واضح کیا ہے کہ لا یاتی الباطل من بین یدہ ہے ولا من خلفے نہ آگے سے آتا ہے نہ پیچھے سے آتا ہے یعنی نہ ماضی سے نہ حال سے نہ مستقبل سے نہ اس کے الفاظ میں داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے بیانات میں داخل ہو سکتا ہے لوگ اس کے نیچے کچھ لکھتے اپنا کوئی تاثر بیان کر دیں یہ جیسے ہی آپ اس پر تدبر کرتے ہیں تو اس کو اگل کر پھینک دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ میری بات کو سمجھیں گے میری بات اس طرح ہے قرآن مجید کا یہ ایسا اجاز ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ باقی جو علوم و فنون کے ماہرین ہیں ان سے قطع نظر خود ہمارے ہاں یعنی جب قرآن مجید کے متعلق کے لیے خود ہمارے ہاں یہ دعوت اٹھی اس قرآن کو اس طرح دیکھنا چاہیے جس طرح کہ یہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یہ کیا چیز ہے ہم اس کو روایات سے الگ کر کے فقہ و کلام سے الگ کر کے جو کچھ مفسرین نے لکھا اس سے الگ کر کے اس کی خالص اپنی زبان کی روشنی میں اس کے اپنے پس منظر کی روشنی میں اسٹیبلش ہسٹری کو پیچھے رکھ کے جیسے کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے انہی فطری طریقوں سے آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد کوئی ایک چیز بھی ایسی سامنے نہیں آسکی کہ جس کے لیے یہ کسی دائیں بائیں کی چیز کا محتاج بھی نظر آتا اور میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ یہ بات میں قرآن مجید کی تفسیر کی تکمیل کے بعد کہہ رہا ہوں پورے قرآن مجید کی تفسیر میں نے لکھی ہے البیان کی صورت میں اور وہ پانچ مجلدات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی ایک جگہ کسی ایک آیت کی تفسیر تحقیق اس کا مدہ سمجھنے میں قرآن سے خارج کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑھتا یعنی جو چیزیں کسی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے ناغذیر ہیں یہ کہ آپ اس کی زبان کو جانتے ہوں آپ یہ جانتے ہوں کہ وہ تاریخ میں کس مقام پر نازل ہوئی ہے اور خود اس کی اپنی جو تاریخ ہے جو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے جس کے لیے اخبار احاد کی یا روایات کی ضرورت نہیں ہوتی بس وہ چیزیں کہ کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے ناغذیر ہے وہ آپ لے کے چلے جائیے اس کے بعد آپ کو باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑھتی اگر آپ کسی چیز کی تفصیل کرنا چاہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن فہم کے لیے مدہ کیا ہے بات کیا کہنی پیش نظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں البیان کو کسی جگہ بھی اس کی ضرورت نہیں پڑھیں قرآن مجید اپنے نظم سے اپنے سیاک و سباق سے نہ صرف یہ کہ اپنا پس منظر واضح کر دیتا ہے اپنے مخاتبین واضح کر دیتا ہے اپنا مدہ واضح کر دیتا ہے بلکہ اس طرح واضح کر دیتا ہے کہ اس سے گریز و انحراف کی راہیں بند ہو جاتی ہیں اس درجے کی کتاب بھئی ہے تو اس وجہ سے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو تینوں اعتبارات سے اس کو دیکھنا چاہیے یہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کا علم و فن جو کچھ بھی وہ تھے ان کے پس منظر میں جو اقوام موجود تھی جیسے اہل کتاب تھے جیسے مشرقین عرب تھے پنی اسماعیل تھے ان کا علم و فن اس وقت دنیا کا علم و فن اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب کا سب اگر آپ سب اپنے سامنے رکھ لیں تو اپنی انفرادیت کو یہ کتاب ایسے واضح کر دے گی کہ آپ پکار اٹھیں گے کہ کتاب از آسمانے دیکھ رست ہے یعنی ایک ایک چیز معلوم ہوگا کہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ گئی ہے علم میں فکر میں ان تمام علوم و فن کی اصل میں جن سے متعلق یہ رہنمائی فرام کر رہی ہے یہ خیال نہ کیجئے گا جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے کہ یہ آپ کو ایٹم بنانا سکھائے گا اور چار پائی بنانا سکھائے گا اور میج جی اس کے موضوعات نہیں ہیں یہ اس کا موضوع ہے یعنی انسان کا تصور کیا ہونا چاہیے کائنات کا تصور کیا ہونا چاہیے کائنات کے خالق اور انسان کا رشتہ کیا ہے انسان کی تخلیق اور اس کی شخصیت کی تحلیل کیا ہے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو فلسفے کی سطح پر ایک واضح مقام پر کھڑا کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں وہ ان میں نہائیت متین ہدایت دیتا ہے اور اس میں سے ایک ایک چیز کو بالکل صاف کر دیتا ہے میں نے بارہا بعض چیزوں کے بارے میں جب تحقیق کی تو اندازہ ہوا کہ قرآن مجید اس چیز کو اگر بیان کرتا ہے تو اس کا بیان بالکل برہانے کہاتے ہیں اور اگر بیان نہیں کرتا تو دو لفظ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا موضوع نہیں ہے بات ختم جاتی میں نے بیس سو پندرہ میں وہ مضمون لکھا ہے کہ جس میں عالمی سطح پر مسلمانوں کو جو سیاسی مسائل درپیش ہیں ان کا تجزیہ کیا ہے یعنی قومیت کیا چیز ہے ریاست اور مذہب کا باہمی تعلق کیا ہے اسی طرح سے ریاست میں قانون سازی کے حدود کیا ہے ان سب چیزوں پر دس نکات کی صورت میں موجود ہے اس کا تجزیہ کیا ہے اس میں میں نے یہ لکھا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لوگ خیال کرتے ہیں کہ میں نے یہ سکل اور نکتہ نظر کو بیان کیا ہے اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ جس کا اس طرح کے کسی تصور سے کسی عزم سے تعلق ہو میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید جو دعوت لے کے آیا ہے اسی کا نام اسلام ہے تو وہ کسی ریاست کو مشرف با اسلام کرنے کا کوئی حکمی نہیں دے رہا یعنی یہ مذہب کا بیان ہے جیسے آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم کو پانچ نوازیں پڑھنی ہیں تو میں کہوں گا کہ ہاں اور آپ کہیں کہ نماز کے بعد اشتبائی دعا کرنا کیا اسلام کا حکم ہے تو میں کہوں گا نہیں تو میں اصل میں یہ مذہب کو بیان کر رہا ہوں جب سیاسی اسلام نے اس بات پر اسرار کیا کہ جو ریاست وجود میں آتی ہے اس کا بھی ایک مذہب ہوگا وہ بھی کلمہ پڑھے گی وہ بھی شہادت دے گی کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ بھی اطراف کرے گی کہ اللہ ہی کی حاکمیت ہے تو میں نے یہ کہا کہ نہیں قرآن مجید کسی ریاست کو مشرف با اسلام کرنے کی کوئی دعوت نہیں دے رہا تو یہ دین کا بیان ہے یعنی جس مذہب کو میں مانتا ہوں قرآن مجید میں جو بات بیان ہوئی ہے بعض اوقات آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے اس بات کے اسلوب میں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور بعض اوقات آپ کو نفی کر کے بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیا نہیں کہتا یا کس چیز کا تقاضی نہیں کرتا تو یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد بہت پہسے ہوئیں یعنی کوئی پچاس کے قریب بدامین اس کی جواب میں لکھے گئے ہیں کوئی ایک شخص بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی ایک آیت نہیں پوٹ کر سکا جس میں وہ یہ بتا سکے کہ قرآن مجید تو یہاں ریاست کو مشرف با اسلام کرنے کے لیے یہ ہدایت دے رہا ہے ایسا ہی معاملہ خلافت کی بحث میں ہویا یعنی خلافت ہمارے ہاں عمرانیات کی اسطلح بن چکی بڑے بڑے مفکرین نے اس کو اسطلح کے طور پر قبول کر لیا ہے ہمارے ہاں خلافت قائم کرنا اس کی دعوت خود ایک بڑی دعوت بنی ہوئی ہے میں نے جب یہ کہا کہ قرآن مجید اس کو کسی دینی اسطلح کے طور پر بیان نہیں کر رہا تو بس بات ختم ہوئی تو اس لیے میں آپ چرچ کرتا ہوں کہ نفی اور اس بات دونوں میں وہ ایسی محکم جگہ پر کھڑا ہوتا ہے ایسی محکم جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کوئی چیز داخل کر سکیں جس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تمام تعصبات سے پاک کر لیں اپنا مدہ اس کے الفاظ میں نہ پڑے اپنے تصورات کے لیے اس کی تعید حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے سامنے سر تسلیم کم کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ نہائیت محکم جگہ پر کھڑا ہوگا آپ کو بتائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے کس بات کی دعوت دیتا ہے کیا پیغام پہنچاتا ہے ادنا درجے میں بھی کوئی تردد باقی نہیں رہے گا آپ ایک ایک چیز کو اٹھاتے جائیے اور اس کو دیکھتے چلے جائیے تو یہ دین کا بیان ہے کبھی مصبت طور پر کرنا پڑتا ہے کبھی منفی طور پر کرنا پڑتا ہے منفی طور پر کب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کی طرف یعنی قرآن مجید کی طرف یا دین کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کر دی جاتی ہے کہ جو دین کے مشمولات میں اس کے کانٹنٹ میں نہیں ہوتی تو کہنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ صلاة التصویر جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو یہ اصل میں مذہبی کا منفی بیان ہوتا ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس میں آپ کہیں کہ اچھا یہ آپ نے بیان کر دیا تو آپ نے ایک نماز کا انکان کر دیا یہ تو ہندو مت ہو گیا تو توہید بیان کرتی تو دیکھئے فلاں فلاں مذہب کے لوگ بھی توہید کی بات کرتے ہیں نہیں مصبت طور پر صلاة تصویر صلاة تصویر آپ کی شروع کھان سے ہوئی انہوں نے شروع کیا جو ان سے باروک کر رہا ہے ایک روایت ہے جس سے صلاة ہوئی ہے اور وہ کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے کیونکہ تو بہت زور ہے اس کے اوپر لوگوں کی طرف سے جو پتہ نہیں کس کس چیز پر زور ہے ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہم صلاة تصویر پر آئے تھے زور تو ہم پورا لگا دیتے ہیں ہر چیز پر میرے بیان کرنے کا اس وقت جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میرے سامنے تو یہ اللہ کی کتاب ہے نفی اور اس بات میں میں اسی کو بیان کر رہا ہوں مجھے کبھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہتی ہے آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے یہ آپ کو کس چیز کا پابند کرتی ہے یہ کس چیز کو بہتر قرار دیتی ہے اس میں ایمان کا کیا تقاضہ بیان ہوا ہے کبھی یہ بیان کرنا ہوتا ہے اور کبھی یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو چیز اس کی نسبت سے بیان کی جارہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ جب اس کی نفی کی جائے گی تو آپ اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں دے لیں اس سے مجھے دلچسپی نہیں ہے میں تو نفی اور اس بات دونوں میں قرآن مجید کی تعلیم کو بیان کر رہا ہوں آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جب قرآن نازم ہوا تھا جب قرآن کو ایسے جو قرآن کا اوریجنل کانٹیکس ہے وہ پڑھتے تھے یا تفسیر کے اوپر زور دیتے تھے جیسے آج کل لوگ تفسیر کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں لیکن اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلافت کے زمانے میں جو لوگ قرآن پڑھتے تھے تو وہی قرآن کا ہی مطلب سمجھتے تھے یا وہ تفسیروں کی علمہ حاصل کرتے تھے یہ تفسیر کب شروع ہوئی ہے یا اس کا ضروری ہے اس کو پڑھنا یا قرآن کا خالی کانٹیکس جو قرآن آپ سے کلام کرتا ہے اس پر عمل کرنا مجھے پاتھ یہ ہے کہ قرآن نازل ہوا تو عربی زبان میں نازل ہوا جن کی زبان میں نازل ہوا وہ اس زبان کو سمجھتے تھے اس میں ان کو تفسیر کی کیا ضرورت تھی کہیں کوئی سوال تعدہ ہو جاتا تھا کسی آدمی کو وہ اپنے ساتھ کسی صاحب علم سے پوچھ لیتا تھا رسالت مہاب صلی اللہ علم سے پوچھ لیتا تھا بس قرآن پڑھتے تھے لوگ قرآن کو یاد کرتے تھے یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے لکھنے والے لکھ لیتے تھے اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی تھی اس کے بعد لوگوں نے قرآن مجید سکھانا شروع کیا ظاہرہ جب وہ سکھائیں گے تو سکھاتے وقت کوئی الفاظ بولیں گے کسی چیز کا پس منظر بیان کریں گے وہ چیزیں ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے تفسیر کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا وہ بھی اقوال کے مجموعے ہیں جیسے تبری ہے جیسے ابن کسیر ہے تو یہ تو بات کے لوگوں کی ضرورت ہے بعد میں پیش آئے گی تفسیر کوئی بری چیز نہیں ہے اس لیے کہ دنیا میں مختلف زبانیں ہیں ترجمے بھی کرنے پڑیں گے افراد ہیں ان کو بعض کلام کے مزمرات اور حقائق بھی سمجھانے پڑیں گے یہ تو میں اس وقت اپنی کتاب کو جو اردو میں لکھی ہوئی ہے پڑھ رہا ہوں تو سمجھا بھی رہا ہوں اس کے ساتھ تو تفسیر کوئی جرم نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت جب پیش آئے گی تو کی جائے گی یعنی تفسیر کیا چیز ہے کوئی ایک صاحب علم آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں دیکھئے آپ نے فلان لفظ کو نظر انداز کر دیا ہے فلان جملے کو نظر انداز کر دیا ہے یا آپ نے اس کے پس منظر کو ٹھیک متعین نہیں کیا تو وہ آپ کو بتاتا ہے یہ کام ہم غالب کو پڑھاتے ہوئے کرتے ہیں اقبال کو پڑھاتے ہوئے کرتے ہیں یہ شیکسپیر کو پڑھاتے ہوئے کرتے ہیں ہر جگہ کرنا پڑتا ہے یہ کونسا ایسا کوئی نادر کام ہے جس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیا کرنا ہے جب بھی کسی کلام کو پڑھا جائے گا براہراز پڑھا جائے گا مشکل پیش آئے گی کسی صاحب علم سے پوچھا جائے گا ان مشکلات کے حل کے لیے اہل علم خلاصے بھی لکھ دیں گے تفسیریں بھی لکھ دیں گے سب کام ہوتے رہتے ہیں تو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ہمیشہ اس کی روشنی میں چیزوں کو سمجھئے اس نشست کا وقت تو اب ختم ہو گیا اور معلوم نہیں کہ اب کس کی روشنی میں سمجھیں گے وَقُولُ وَقُولِ حَذَا وَسْتَقْفِرُ اللَّهِ وَلَيْهُ وَلَيْكُمْ وَلَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ